کہ براؤڈشیٹ سکینڈل کی تحقیقات کمیشن کے قیام کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ٹی او آرز بھی فائنل کر لیے گئے ہیں اور جسٹس ریٹائر عظمت سعید چھے ہفتے میں قومی خزانے کو نقصان کا خوش لگائیں گے کمیشن براؤڈشیٹ کمپنی کے انتخاب تقرری اور معاہدے کی چھانبین بھی کرے گا براؤڈشیٹ کو کی گئی آدائیوں کی وجوہات اور اثرات کی نشاندہی ہوگی عظمت سعید کو تحقیقات کے لیے افسران اور ماہرین پر مشتمل کمیٹیاں بنانے کا اختیار ہوگا براؤڈشیٹ سکینڈل کے تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا نوٹیفکیشن جاری ٹی او آرز بھی فائنل جسٹس ریٹائر عظمت سعید چھے ہفتے میں قومی خزانے کو نقصان کا خوش لگائیں گے کمیشن براؤڈشیٹ کمپنی کے انتخاب تقرری اور معاہدوں کی چھانبین کرے گا براؤڈشیٹ کو کی گئی آدائیوں کی وجہات اور اثرات کی نشاندہی ہوگی عظمت سعید کو تحقیقات کے لیے افسران اور ماہرین پر مشتمل کمیٹیاں بنانے کا اختیار ہوگا ناظرین براؤڈشیٹ سکینڈل کے تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے ٹی او آرز بھی فائنل کر لیے گئے ہیں جسٹس ریٹائیڈ عظمت سعید چھے ہفتے میں قومی خزانے کو نقصان کا کھوج لگائیں گے کمبینہ ڈیویزن نے براؤڈشیٹ سکینڈل کی تحقیقات کے لیے جسٹس ریٹائیڈ عظمت سعید پر مشتمل ایک رکنی کمیشن کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن کی کوپی اٹانی جنرل، سیکٹی ٹو سدر، سیکٹی ٹو پرائم نسٹر کو بھی ارسال انکوائری کمیشن کے دس نقاطی ٹو آرز بھی جاری، انکوائری کمیشن دیکھے گا کہ دو ہزار آٹھ میں کی گئے ادائیگی جائز تھی یا نہیں اور کمیشن دو ہزار آٹھ میں پندرہ لاکھ ڈالر کی غلط ادائیگی کے ذمہ دار کی نشاندہی بھی کرے گا کمیشن نشاندہی کرے گا کہ آیا لندن کی عدالتوں کے سامنے کیس موسطر طریقے سے لڑا گیا یا نہیں کمیشن تائین کرے گا کہ دعوے دار کو ادائیگی قانونی اور مقررہ قوائد کے مطابق تھی یا نہیں اور ہیر قانونی حاصل اساسوں کی ریکاوری کے لیے دائر کیسز کیوں بند کیے گئے کمیشن کیسز بند کرنے کے نتیجے میں ملک کو ہونے والے مالی نقصان کا بھی تائین کرے گا اور غفلت یا بد انتظامی کے مرتقب فرد یا تھارٹی کے ذمہ داری کی نشاندہی بھی کرے گا کمیشن کو تحقیقات کے لیے افسران اور ماہرین پر مشتمل کمیٹیاں بنانے کا اختیار ہوگا کمیشن براؤڈشیٹ اور آئی اے آر کے انتخاب تقرری اور معاہدوں کی چانبین کرے گا کمیشن دوہزار تین میں براؤڈشیٹ اور انٹرنیشنل ایسٹٹ ریکاوری فرم سے معاہدوں کی منسوخی کی وجوہات کی جانج کرے گا اور کمیشن دوہزار آرٹ میں براؤڈشیٹ کو پاکستان کی ادائیوں کی وجوہات اور اثرات کی نشاندہی بھی کرے گا فہیم اختر 92 نیوز اسلام آباد